بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ناریل قدرت کا عطا کردہ ایک صحت بخش پھل ہے ناریل کے درخت کو سنسکرت میں کلپا ورکشا کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ایسا درخت جو زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے یہ نام کافی حد تک درست ہے کیونکہ ناریل کا درخت اور اس سے بننے والی چیزوں کا مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناریل کی تیل کی دوستو اگر ناریل کا تیل استعمال کریں تو اس کے استعمال سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کرلیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو آج کے دور میں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ٹیسٹ یعنی ذائقی کے پیچھے بھاگتے ہیں ویسے تو قدرت نے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں دی ہیں جن کا استعمال کر کے ہم ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں ہمیں کوئی بھی بیماری ہوگی ہی نہیں لیکن ہم لوگ صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں ہم لوگ برگر، پیزا، نوڈلز، بسکٹس، چائے اور کولڈ رنکز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور جوس میں ہم لوگ پیکٹ جوس پیتے ہیں اور یہی سب چیزیں ہماری آج کل کی سبھی بیماریوں کی سب سے بڑی بجا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہائے بلڈ پیشر ہے موٹاپا ہے، شگر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اس کی وجہ صرف آپ کا لائف سٹائل والا کھانا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو چیز بتانے جا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنی ہر بیماری کو ختم کر سکتے ہیں پھر چاہے وہ شگر ہو یا موٹاپا ہو ہر طرح کی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی دوستو وہ چیز ہے ناریل کا تیل ناریل نے قدرت کی دی ہوئی بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ناریل کا اوپر کا جو ویسٹ ہے جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں اس کے اندر کی جو گری ہے اور گری کے اندر کا جو پانی ہے یعنی ناریل پانی یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ کارامت ہیں لیکن ہم لوگ ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال ہی نہیں کرتے اگر ہمیں پینا ہے تو ہم کول ڈرنگز پیتے ہیں ناریل پانی پینے والے لوگ بہت کم ہوں گے اگر کھاتے ہیں تو پیزا، برگرز، سموسے، پکوڑے لیکن بہت کم لوگ وہ ہیں جو ناریل کی گری کھاتے ہیں پیارے دوستو جب گھر میں کوئی کھانا بنتا ہے تو ہم آئل استعمال کرتے ہیں لیکن ناریل کا تیل شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہوگا دوستو اگر آپ اپنے گھر میں ناریل کے تیل کا استعمال شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گی کیونکہ ناریل کے اندر کیلشیم، پروٹین اور بہت سارے بھرپور مقدار میں فائبر پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کی کتنی بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے آج ہم جانیں گے کہ ناریل کے ذریعے کیسے ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں اتنی ساری بیماریاں ہوتی کیوں ہیں یعنی اگر آپ کو دل سے متعلق کوئی مسئلہ ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے سردرد رہتا ہے آپ کو سٹریس رہتا ہے نیند نہیں آتی ان ساری بیماریوں کی حقیقی وجہ کیا ہے یاد رہے آپ لوگ ہر بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر ہر منس کی جو الگ الگ دوائیں لے کر آتے ہیں ان ساری بیماریوں کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتاتا ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کے سردرد کی وجہ کیا ہے وہ صرف سردرد کے لیے پین کلر دے دے گا اور آپ لوگ بنا سوچے سمجھے ان پین کلرز کو کھاتے ہیں پیارے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ پین کلرز کرتے کیا ہیں دراصل جو پین کلرز ہیں وہ ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں یاد رہے کہ ہماری پوری باڈی میں آساب ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ سے تعلق رکھتے ہیں جب بھی ہماری کسی باڈی پارٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ آساب ہمارے دماغ کو بتاتے ہیں کہ اس باڈی پارٹ میں کچھ پرابلم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس باڈی پارٹ کے پرابلم کو ختم کرنے کی جگہ آپ پین کلرز لے لو بلکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ درد کی اصل وجہ کا علاج کرایا جائے دوستو ہم بات کر رہے تھے ناریل کے تیل کی تو یاد رہے کہ ناریل کا تیل کھانا پکانے کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے البتہ یہ سہت کیلئے بھی بہت فائدہ مند ہے اس میں انٹی مائکرو ہل اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں تو چلیے ناریل کے تیل کی فوائد ملاحظہ کریں ناریل کے تیل میں پکا ہوا کھانا کھانے سے لب لبا اور جگر پر تناؤ کم ہو جاتا ہے اور یہ میدے کی سہت کو بھی بہتر بناتا ہے حالی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈز ہوتے ہیں خاص طور پر یہ لورک ایسٹڈز سے مالا مال ہے جو صرف اچھے کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے ناریل کا تیل پٹھوں کو مضبوط بنانے کیلئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ میڈیم چینڈ ٹرانس گریسرائیڈز سے مالا مال ہے جو توانائی میں اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ ناریل کا تیل یاد داشت بڑھانے الزائمر، پارکنسز اور دماغ سے وابستہ دیگر بیماریوں کی روک تھام میں مدد کرتا ہے ماہرین کے مطابق یہ تیل پیشاپ کی نالی کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ اس میں موجود خدرتی انٹی بائیوٹکس یو ٹی آئی کے بیکٹیریا کو ختم کر سکتا ہے یاد رہے ایک اچھے فیٹی ایسٹڈ کی طرح ناریل کا تیل آپ کے جوڑوں کو چکنا ہی فراہم کرتا ہے اور اسی طرح یہ گٹھیا اور جوڑوں کے دیگر مسائل کا علاج کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو دوستو کیوں نہ آج ہی سے ناریل کا تیل کو اپنی خوراک کا حصہ بنایا جائے جہاں ہم دوسرے کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ ناریل کا تیل استعمال کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنایں شروع میں اپنے کھانوں میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ناریل کا تیل شامل کریں اور اس کی مقدار بڑھاتے جائیں اس طرح آپ کو اس آئل کی عادت آسانی سے ہو جائے گی ناریل کا تیل کھانے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ موٹاپے اور وزن کو کم کرتا ہے ماہین کے مطابق ناریل کا تیل پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جس سے صحت کے بڑھتے ہوئے خطرات سے بچا جا سکتا ہے جن میں دل کی بیماری اور ٹائپ ٹو زیابیتس شامل ہیں ایک تحقیق میں موٹے مردوں نے اپنی خوراک میں دو کھانے کے چمچ یعنی آنس یا تیس میلی لیٹر ناریل کا تیل شامل کر کے اپنی کمر کی چربی میں ایک انچ کم ہی دیکھی آج کل اکثر خواتین اور مرد اس مسئلے کا شکار ہیں تو وہ ناریل کا تیل کو لازمی آزمائیں یاد رہے کہ ناریل کا تیل کھانے کے علاوہ بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگ اپنی جلد اور ظاہری شکل کو بہتر بنانے کے لیے کاؤسمنٹکس بھی استعمال کرتے ہیں ناریل کا تیل خوشک جلد میں نمی کو بڑھا سکتا ہے یہ جلد کی توانائی کو بھی بہتر بناتا ہے ضرورت سے زیادہ پانی کے زیا کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو بیرونی عوامل جیسے متعددی ایجنٹوں کیمیکلز اور الرجی سے بچاتا ہے ایک حالیہ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ ناریل کا تیل کے چھے سے آٹھ قطرے اپنے ہاتھوں پر لگانا اور اسے رات بھر لگا کے رکھنا خوشک جلد کو روکنے کا ایک موثر طریقہ ہو سکتا ہے دوستہ اس کے علاوہ ناریل کا تیل بالوں کو ہونے والے نقصان سے بھی بچا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ناریل کا تیل بالوں کی جڑوں میں گہرائی تک جاتا ہے اور انہیں لچکدار بناتا ہے اور انہیں ٹوٹنے سے روکنے کے لیے ان کی حتاقت میں اضافہ کرتا ہے اس طرح ایک اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ناریل کا تیل بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور ٹوٹنے سے روکتا ہے جس سے بالوں کو مزید مضبوطی ملتی ہے اس کے علاوہ ناریل کا تیل دانتوں کی بیماری کی روک تھام میں بھی مدد کرتا ہے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ناریل کا تیل کا استعمال دانتوں کی کیڑوں کی روک تھام کے لیے اور مصوروں کی سوزش کو کم کرنے کے لیے فائدہ بند ثابت ہوتا ہے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ